آپوزیشن چلنے کے کتنے امکانات ہیں آپوزیشن جماعتوں کے کتنے قائدین آپس میں شدید اختلافات رکھتے ہیں آپوزیشن جماعتوں میں اہم اداروں پر تنقید اور عزمات لگانے والے رہنماؤں کے خلاف حکومت کیا ایکشن لینے جاری ہے یہ رانا زیم نازیم بتائیں گے رانا زیم بتائیں گے اختلافات ان قائدین کے آپس میں کس پوائنٹ کو اوپر ہیں اور حکومت کیا ان کے خلاف ایکشن کرے گی دیکھیں اس میں بڑا بری کلیر سی بات ہے میں نے دو روز پہلے کہا تھا کہ اکتوبر میں مولانا کا احتجاج نہیں ہوگا اور اگر مولانا کا احتجاج ایک پرسن اکتوبر سے آگے بھی جھلا جائے گا تو مولانا کے ساتھ یہ متحدہ پوزیشن نہیں ہوگی رشتہ روز بھی جیسے یہ سینٹ سے نکامی کے بعد باہر نکلے تو ایک جو ان کے بیٹک تھی اس میں باقیدہ تلخی انتہا تک پہنچ گئے اور اس تلخی کی یہ انتہا تھی کہ ساری سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہی تھی اور ایک دوسرے کے ساتھ اندر دستوں گرے باں تک ہونے تک نوبت گئی بات میں یہ فیصلہ ہوا کہ ہم اپنی اپنی جماعت کے اندر سے لوگوں کو سامنے لاتے ہیں جنہوں نے یہ دونمبری کی ہے اور اس کے بعد جو ہے اگلا فیصلہ کریں گے اور پھر یہ باہر آگے آپ کل کی ایک فوٹی دیکھیں ان کی جس وقت یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو آپ کو اس فوٹیج میں نظر آئے گا کہ ان کے چہرے ان کی گفتگو ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ متفق نہیں تھے اندر باقیدہ مولانا فضل الرحمن کے بیٹے نے جب میٹنگ میں یہ کہا کہ نہ پارلیمنٹ نہ سینٹ ہم کسی جگہ سے ان کو نہیں ہرا سکتے تو اب ایک ہی حال ہے کہ آؤ ان کے حلاف تحریک چلائیں اور ان کا گراؤ کریں پارلیمنٹ ہاؤس پر جائے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر بیٹھیں ہر صوبے میں یہ کریں تو اس پر شہباز شریف نے واضح انکار کر دیا یہ میں آپ کو بلکم صدقہ کہہ رہا ہوں اور بلاول بٹوں نے بھی اس پر انکار کر دیا صرف اے این پی ایک وہاں جماعت تھی جس نے کہا جی ہم آپ کا ساتھ دیں گے لیکن ساتھ میں انہوں نے کہا کہ پھر اس کے بعد آپ کو بھی ہمارا ساتھ دینا پڑے گا یہ معاملاتیں آپس میں ان سیاسی جماعتوں کے سخت احتلافات ہیں مریم نواز اور بلاول بٹوں جو آپس میں بہت زیادہ کہا جا رہا تھا کہ ان کی انڈرسٹیننگ ہو گئے اور کٹھے چلیں گے ان میں بھی احتلاف شروع ہو گیا ہے کیونکہ پیپس پارٹی کے اندر سے بھی کچھ ووڈ جو ہیں ان کو نہیں ملیں اور بلاول بٹوں نے آخری زہرانے میں یہ مریم سے کہا تھا کیا آپ بے فکر ہو کہ نواز شریف صاحب کو یہ پیغام دیں کہ اس دفعہ ان کا امیدوار چیئرمن سینٹ ہوگا اور نواز شریف کا امیدوار چیئرمن سینٹ نہیں بنا جس کے باش شباز شریف تو پہلے ہی ڈبل گیم پہ تھے اور نواز شریف کا امیدوار نہ بننے پر بھی ہو گئے اور تیزری چیز دوسری چیز جو آپ نے مجھ سے پوچھی ہے دیکھیں آپ فیصلہ ہو گیا کل جس طرح میر حاصل زنجو نے جس طرح ان کے دیگر افراد نے پاکستان کے قومی اداروں پر الزام لگایا جس طرح بدرام کرنے کی کوشش کی تین انٹرنیشنل میڈیا جو ہیں چینلز جو ہیں ان کو انٹرویو دیا اور ایک پلاننگ کے تحت یہ سب کچھ کیا گیا مینج کیا گیا اور سب کچھ جانبوچ کے لیے کیا گیا کہ اس طرح کیا جائے اور تو اس کے بعد اب فیصلہ ہو گیا ہے ادارے نہیں ادارے اپنی جگہ کام کر رہے ہیں پاک حکومت پاکستان جو ہے ایسے تمام اناثر کو چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہو چاہے وہ سیاسی جماعتوں کے رہنما ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو اب ان کے خلاف کاروئی ہونے جا رہی ہے اس کے لیے ان کے بیانات ان کے سوشل میڈیا پہ ساری چیزیں تباہ چیزیں ایک ٹھیک ہی جا رہی ہیں آئندہ آنے والے چند دنوں میں زیادہ دور نہیں چند دنوں میں بقیدہ پارلیمنٹ کے اندر بھی ان کے خلاف بات ہوگی ان کے حوالے سے بات ہوگی کہ ان کے خلاف کیا کاروئی کی جائے سینٹ کے اندر بھی بات ہوگی اور بقیدہ عدالتوں میں پریشنیں بھی دائل ہوں گی اور آئندہ اٹھالیس گھنٹوں کے اندر ایک آدھی ایف ای آر بھی درج ہو سکتی ہے پھر ان لوگوں کے غیر ملکی ایجنسیوں سے جس جس کے رابطے ہیں جس جس کی فنڈنگ ہوتی ہے اس کے ثبوت میں سامنے لائے جائیں گے اور اب حکومت جو ہے اس پر ساکتی چلے گی کہ کوئی بھی پاکستان کے اداروں کو نشانہ نہ بنائے